ارس کی میرے آقا اس لیے تو نہیں روتا نا کہ آپ اجازت نہیں دیں گے اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے ماں باپ بھی یادہ رہی تھی مگر سن اب کیا کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد جس کو تیری نگاہ نے مغمور کر دیا اب کیا کرے گا جان تمہیں دیکھنے کے بعد بس یہ تمنہ کے تیرے فرید کی اوہ زندگی کی شام تمہیں دیکھنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا آحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاکِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنْ وَقَانَ اللَّهُ بِاللِّ شَيْنْ عَلِيمًا وَقَانَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي شَانِ غْبِيبِهِ وَمَحْبُبِهِ مُخْبِرٌ وَحَابِرًا اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَ تَبُو يُسَلُّمْ عَلَىٰ النَّبِيِّنْ يَا أَيُّوَ الَّذِينَ آمَنُ صَلُّوْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا تمامی آباب تنان دواسِ در حُزْدًا بڑیِ السَّلَاةُ مَحْبَرًا مَوْلَا يَسَلِّمْ وَسَلِّمْ دَائِمًا نَبَادًا اَلَا حَبِيْبِكَ غَيْلِ خَلْقِي كُلِّهِ بِ مُنَزَّبٌ عَنْ شَرِكٍ فِي مَحَاسِلِهِ فَجَوْحَا الْمُسْلِ فِي غِيْرُمُ اَسْلِي بَلَغَ الْمُلَا بِكَمَالِهِ قَشَفَتْ لُجَابِ جَمَالِهِ عَسُنَتْ جَمِعُ خِسَالِهِ سَلُّوْ عَلَيْهِ وَحَانِهِ جم اب تجھ سے باتے لیں سب ہمیں والے میرا دل بھی جمکا دیں تو زندہ پہ والنا جو جو زندہ بیٹھے بھی وہ سب پڑھیں تو زندہ پہ والنا تو زندہ پہ والنا تو زندہ پہ والنا تو زندہ پہ والنا دیکھئے جمعہ تردہ پہ رمضان المبارک کا آج وہ زو کو شوق برقرار رکھیں اس زو کے تصدق اللہ ہماری ناظری کو اور رمضان کے تمام عبادات کو قبول فرما تو زندہ پہ والنا تو زندہ پہ والنا تو زندہ پہ والنا دیکھئے آج اسی مناسبت سے گفتگو ہونی ہے اگر کلمہ پڑھنے والے مسلمان اسی نقطے پہ قائم ہو جائیں تو اسلام کے خلاف جتنی بھی باطل قوتیں ہیں یہود و نصالہ یا دنیا کی غلیس درین قوم قادیانیت وہ سب اپنی موت حرام کی موت خود مر جائیں کہ ان کو پتہ جل جائے کہ سنیوں کے اور مسلمانی کے سینے میں آج بھی یہ جسپہ قائم ہے کہ وہ سلطنت بھی مصطفیٰ کی مانتے ہیں نبوت کی مصطفیٰ کی مانتے ہیں تو زندہ پہ والنا تو زندہ پہ والنا آج یوں سمجھئے کہ آج آپ میں سے ہر بندہ خطیب ہے بس میں صرف نشاندہ ہی کرنے کے لئے آیا ہوں ہر ایک اپنا جسپہ اور اپنا عقیدہ اور عقیدت کا اظہار کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقی بارگاہ میں اور یہ پیغام غیر رمضان کا بھی اور رمضان کے مہینے میں بھی کہ ہم نے روزے بھی حضور کے لئے رکھے ہیں ہماری عبادتیں بھی سرکار کے لئے ہیں ریاستیں بھی سرکار کے لئے ہیں بائی مقصد ہم کب جانتے تھے رمضان کو کب جانتے تھے قرآن کو کب جانتے تھے جنت کو ہمیں کیا خبر تھی کہ دوزخ ہے ہمیں کیا خبر تھی کہ آلہ کیا ہے عدلہ کیا ہے اپنا کیا ہے بیگانہ کیا ہے اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے بس انہیں جانا انہیں جانا تو ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے چمک تجھ سے باتے گئے میرا دل بھی چمکا دے اس طرح ستی کے اکبر کے سینے کو چمک رسول اللہ کے جلوں سے ملی آج بھی چمکنا کو چاہتا گئے تو چمک آج بھی بارگاہ مصطفیٰ سے ملے یہ پیغام یہ اعلان یہ ارشاد یہ فرمان یہ حکم میرے قریب آقا کا قیامت تک ہے خزان رب کے تقسیم مصطفیٰ کر رہے ہیں عطا رب کرتا ہے بانٹے میرے محبوب ہیں تو پھر اگر کلمہ پڑنے والوں کا ہی یہی عقیدہ بن جائے چمک تجھ سے باتے گئے چمک تجھ سے باتے گئے میرا دل بھی چمکا دے تو زندہ گے واللہ دیکھئے عاشقوں کی نظر محدود نہیں ہوتی بلکہ قیامت تک کی نگاہ رکھتے گئے آلہ حضرت نے ایک جملے میں سارا علم سارا عقیدہ ساری روحانیت کو جمع کر کے رکھ دیا کہ میرے آقا کئی قسم کے فتنے دنیا میں آ چکے گئے اور آنے والے ہیں کوئی کسی قسم کا سہارا لے کے آدھیانیت کو سپورٹ کرتا رہے گا کہ رسول اللہ کی تو وفات ہو گئی ہم میں نہیں ہے رسول اللہ کچھ دے نہیں سکتے قریب آقا سے مانگ نہیں سکتے حضور کا توصل نہیں کر سکتے رسول اللہ سے استدعہ نہیں کر سکتے مدد نہیں مانگ سکتے یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے المدد یا مصطفیٰ نہیں پکار سکتے اپنا تعلق محبوب سے جوڑ کر کیا فائدہ ملے گا تو آلہ حضرت نے ان سارے جملوں کا جواب فقط ایک جملے میں دیا ہے فرمایا کہ سنو جب سورج چاند زمین آسمان جنت فلق انسان فرشتے امبیاء رسول سارے ملائکہ سارے ولی کاملین ساری کہنات کے جتنی بھی عظیم ہستیاں ہیں جس کو بھی جو ملا ہے بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے یہ عقیدہ اگر مضبوط من جائے اور اسی میں اسی میں جملے میں جواب دیا ہے چمک تجھ سے پاتے گے چمک تجھ سے پاتے گے چمک تجھ سے پاتے گے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میں یہاں ایک جملہ سمجھانے کے لئے ارس کر دوں دنیا کو بتا دو قیامت تک میرے مصطفیٰ زندہ ہے میرے آقا کی حکومت ہے میرے آقا کی سلطنت ہے میرے آقا کی نبوت ہے میرے آقا کی رسالت ہے جب رسول اللہ خود زندہ ہے حضور خود بادشاہ ہے حضور کی خود نبوت ہے حکومت ہے پھر رسول اللہ کے بعد کسی نبی کی ضرورت ہے نہ کسی رسول کی ضرورت ہے نہ کسی اور قانون کی ضرورت ہے نہ کسی اور قائدے کی ضرورت ہے پر سکھا بھی مصطفیٰ کا چلے گا قیامت تک نام بھی مصطفیٰ کا رہے گا امت بھی مصطفیٰ کے رہے گی بس ہم اسے مانیں گے جو مصطفیٰ کو مانتا چلا جائے گا تو پھر اس کے لیے یہ عقیدہ رکھنا نغایت کی ضروری ہے تو زندہ واللہ لا الاغہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد اللہ کے رسول محمد اللہ کے رسول محمد اللہ کے رسول محمد اللہ کے رسول تو زندہ واللہ آپ کسی فکر میں نہ رہے میں آخری جملے تک آپ سے بات کرواتا جاؤں گا یہ خوش فہمی میں آپ رہیں یہ جو طاقت ہے یہ روزے کی یہ ہی ہمارے لئے کافی ہے اور اس کو رسول اللہ کے ذکر میں سرف کرنا ہے تو زندہ خوش فکر میں بات کرنا ہے آپ واللہ تو زندہ خوش فکر میں بات کرنا ہے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں میرا دل بھی چمک آدے آج دعا ہے آج استدا ہے آج عید کا دن ہے آج جمعت الویدہ ہے آج دامن پھیلانے آئے ہیں آج مانگنے آئے ہیں آج شفیع عمم کی بارگاہ میں التجائیں کرنے کے لئے آئے ہیں وَلَوْا نَغُمْ اِزْلَمُوا عَنفُسَهُمْ جَاؤُوْكَ اَمِسْتَاقْ مَعْبُودُ آپ کی بارگاہ رب کی بارگاہ ہے یَدُلَّهِ فَوْقَائِدِيْهِمْ آپ کا دست رحمت آپ کا دست رحمت دست قدرت ہے آپ کی طاقت طاقت خدا ہے آپ کی بارگاہ بارگاہ خدا ہے آپ کی اطاعت اطاعت خدا ہے آپ کا حکم حکم خدا ہے آپ کی مرضی مرضی خدا ہے آپ کا دینا عطاہ خدا ہے آپ کا روکنا انکار خدا ہے محبوب ہم آپ کو شفیع امم مان کر ہمارا ہی نہیں بلکہ ساری امتوں کے شفیع آپ ہیں امام الامبیاء آپ ہیں ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پہ چکایا گیا ساری امت کے گواہ آپ ہیں اندہ ارسلنہ کا شاہدہ کی نبید آپ کے لئے ہے ومبشرہ کی خوشحبری آپ کے لئے ہے ونسیرہ کا تاج آپ کے سر پہ ہے ودائیم اللہ بے ازن ہی آپ کے لئے کہا گیا وصیراجن آپ کے لئے ہے ومنہیرہ آپ کے لئے ہے اس کا مفہوم عرص کرتا چلا جاؤں ہمارا عقیدہ ہے میرے آقا کائنات کو اللہ کی عطا سے اگر کوئی زمین پہ دیکھنے والی غصتی ہے تو وہ آپ کی غصتی ہے اگر کوئی کائنات کو عطا کرنے والی غصتی ہے آپ کی غصتی ہے کوئی اگر جنت کے زمانت دینے والی غصتی ہے آپ کی حصی ہے گناہگاروں کی شفاعت کا اگر کوئی وجود ہے آپ کا وجود ہے اگر بارگاہ کوئی ہے جس پہ پہنچنے کے بعد مایوس ہی نہیں رہتی جنات میں تو وہ آپ کی بارگاہ ہے پھر آج ہم ہاتھ جوڑ کے دامن پہلا کے آئے ہیں میرے آقا ہم تیری چوکٹ کے مانگت ہیں ہمیں نہ دنیا میں اکیلا رکھنا کا قیامت والے دن اکیلا رکھنا تُو زندہ خے واللہ تُو زندہ خے واللہ تُو زندہ خے واللہ یہ پیغامیں جمعت الویدہ سینے پہ لکھتے چلے جائیے ہم یہ بتانے کے لئے آئے گھیں یہود و نصارہ کو آدھیانیت کو دنیا کی باطل قوتوں کو سنو ہمارا کل بھی یہی پیغام تھا جب ہمارا امام مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کر صدیق اکبر کی صورت میں بتا رہا تھا کہ رسول اللہ خاتم النبیین ہیں ہمارا کل بھی وہی پیغام تھا جب حضرت فروغ کے آسم ممبر پہ کھڑے تھے اور ہمارے امام اعلان کر رہے تھے یا ساریہ تل جبل اے ساریہ نحامد میں تُو ہے اور میں ممبر رسول پہ ہوں اور مصطفیٰ کا پیغام سنا رہا ہوں خیال کر ہم مصطفیٰ والے ہیں ہم آج کی خبر بھی رکھتے ہیں کل بھی خبر بھی رکھتے ہیں بدا بادری کے ساتھ اپنا اپنا معاملہ بیش کر ہم مصطفیٰ کو خاتم النبیین مانتے ہیں حضرت عثمان غنی نے یہی پیغام دیا ہم رسول اللہ کو خاتم النبیین مانتے ہیں مولا مشکل کشا نے یہی پیغام دیا ہم رسول اللہ کو خاتم النبیین مانتے ہیں حضور غوث آسم نے اعلان کر کے بتایا مریدی ہے الہ یوم القیامہ اللہ یموت آحد اللہ علا توبتہ فرمایا سنو رسول اللہ کے بعد نہ کوئی نبی آسکتا ہے نہ رسول آسکتا ہے ہم رسول اللہ کے نوکر ہیں خاتم ہیں تمہیں پیغام دینا چاہتے ہیں جو رسول اللہ کی شریعت سے بابستہ ہو کر غوث آسم کی مریدی میں آگایا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے رسول اللہ نے ڈیوٹی لگا دی ہے تمہیں موت بعد میں آئے گی غوث آسم کلمہ پڑھانے آ جائے گا اعلان کر دیا اعلان کر دیا میں ذرا اس کا مفہوم اور عرض کر دوں آپ کے سینے مزید نوشن ہوتے چلے جائے میں نے یہی سوال کائنات کی ہر ہر شہ سے کرتا گیا ارے کیوں اپنے انداز بدل دیئے کیوں سب کچھ پارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دیا اعلان ملتا ہے ہوالاولو بل آخرو بل ظاہرو بل باطن رب اعلان کر رہا ہے حبوب اول تو ہے آخر تو ہے ظاہر تو ہے باطن تو ہے ابتدا تو ہے نبوت کی انتہا تو ہے میرے حبیب شان تیری ہے عصمت تیری ہے جہاں تک کائنات کا مسئلہ ہے میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں میں تو خزانہ مقفی تھا خود پردے میں رہا آگے تیری صورت کو کر دیا محبوب جہاں تک ابتدا کا معاملہ ہے سب کچھ بات میں بلا پہلی ذات تیری ذات ہے حدیث بات میں ہے امام جلال الدین سیوتی نے لکھا اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو جب دنیا میں بھیجا وہ ہند کے مقام جہاں آج اسرائیل کی جہاں آج فلس یہ اسٹریلیا کی سرزمین ہے غالباً یہاں اترے بحشت محسوس کی پہلی مرتبہ زمین پہ قدم رکھا تھا حضرت آدم علیہ السلام فریشان ہونے لگے رب نے ارشاد فرمایا جبریل جلدی جاسمی پر حضرت آدم کے پاس جا کر آزان پڑھ جو آج مربجہ آزان ہے حضرت جبریل امی نے آ کر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ جب یہ آزان پڑھی حضرت آدم علیہ السلام کے دل پہ سکینہ اترا جملہ سنیے گا حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا جبریل جبریل سن یہ محمد کون ہے محمد کون ہے رب دالہ نے آواز دے کر فرمایا جبریل میرے مادم کو بتا دے یہ خاتم النبیین ہے یہ خاتم النبیین ہے حضرت آدم زمین پہ اترے ہیں کئی سال ہو گئے اللہ کے حضور معافی مانگتے پھر رہے ہیں رب نے الالکا کیا کالمات کا حضرت آدم نے واسہ دیا عرض کی میرے اللہ تمہیں واسہ محمد الرسول اللہ کا خاتم النبیین کا مجھے بخش دے عراض آئی قیفہ عرف تھا یا آدم میرے محبوب کو کیسے پہچانا حضرت آدم عرض کرنے لگے میرے اللہ جب تُو نے مانا فختہ فیہ میں روحی اپنی روح میرے جسم میں پھوکی میں نے پہلی نظر اٹھائی مکتوباً تُو بن الالعلا قوام العرش عرش کے پاہے پہ میں نے نکھا پایا لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ میں نے رسول اللہ کا نام وہاں نکھا پایا اور میں سمجھ گیا یہی مقصود کائنات ہو سکتا ہے کیا ہی وہ ہستی ہو سکتی ہے جب کسی کی بگڑی نہ بنے اس ذات کا بصیرہ دیا جائے تو بگڑی بن جایا کرتی ہے نکھا پایا جو کرتی ہے نکھا پایا سکتی ہے جو کرتی ہے شکر کا ہاتھا یا صدی ہے جو کرتی ہے جو کرتی ہے اللہ رب العزت نے ارزاد فرمایا میرے آدم تو نے صحیح پہ جانا گے اگر محمد نہ ہوتے تو تو بھی نہ ہوتا تو پوچھا میرے مالک ان کی تعریف میں کچھ اور سننا چاہتا ہوں فرمایا کہ وہ ہستی ہیں جو نبیوں میں اس وقت بھی اس وقت بھی یہ مقام رکھتے تھے جب دو پیدا بھی نہ ہوا تھا نبوت اور آخر اور آخری نبی لکھے گئے تھے اور تیری نسل میں سب سے آخر میں نبوت کا تاج پہن کے آئیں گے ان کے بعد نہ کوئی نبی ہوگا نہ ان کے بعد کوئی امت ہوگی وہی میرے محبوب ہیں وہی مقصود کائنات ہیں وہی رحمت للعالمین ہیں حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں لے دل کو سکونہ گیا میں نے سمجھ لیا یہی وہ ہستی ہے جب کوئی مشکل بیش آئے انہی کا نام لیتے جاؤ رب کرم فرماتا چلا جائے گا صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا تعارف آج کچھ سننا چاہتے ہیں میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا فرمایا سنو آنا سید المرسلین آنا خاتم النبیین فرمایا سنو اللہ کی عزت کی قسم اللہ نے سارے نبی بھیجے ہر رسول کو بھیجا ہر نبی شان والا ہر رسول شان والا مگر کوئی اگر دیکھنا چاہتا ہے نبیوں کا سردار رسولوں کا سردار کسی اور کو نہ دیکھے زہرہ کے بابا کسی عارت کرنا شروع کر دے فرمایا سنو سارے رسول شان والے سارے عزمت والے ہر ایک آیا اپنی باری پہ دین مطین کی خدمت کر گیا فرمایا سنو آنا خاتم المرسلین نبو وقت کے سلسلے کو ختم کرنے کے لیے میں مصطفی آگیا ہوں لا رسول عبادی بلا نبی عبادی اب قیامت تک میری ہی سلطنت ہے میری ہی حکومت ہے میں ہی نبی ہوں میں ہی رسول ہوں نہ میرے بعد کوئی رسول آسکتا ہے نہ کوئی نبی آسکتا ہے حضرت محمد بن عدیخ ہے محمد بن عبادی محمد بن عبادی واہ پاکستانی حکومت تمہیں سلام ہو تمہیں اتنی شرم نہیں آئی کہ جمعہ کا دن گئے اللہ ہدایت دے اور ان ظالموں سے بچائے جن کو یہ بھی سمجھ نہیں ہے کہ کون سا موقع ہے اس کون سا موقع نہیں ہے اللہ ہمیں بہترین زندگی اور بہترین حکمران عطا فرمائے محمد عدیخ ہے پوچھا گیا حضرت آپ کا نام محمد کیوں ہے آپ دور جاہلیت میں پیدا ہوئے رسول اللہ کی ولادت سے پہلے آپ 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 حضور کے اعلان نبوت سے بھی پہلے دور جاہلیت میں پیدا ہوئے مگر نام محمد کیوں رکھا گیا آپ نے کہا فرمایا سن لو میرے والد اس کے تین دوست سفر کر رہے تھے کہیں سفر کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچے آگے ایک راہب آ گیا ایک بہت بڑا عالم آ گیا پچھلی کتابوں کا انہوں نے راستہ روک کر پوچھا اور کہنے لگا کہاں سے آئے ہو ہمیرے والد نے میرے والد کے دوستوں نے جواب دیا ہم عرب سے آئے ہیں پوریش کے خاندان سے تعلق ہے اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا جلدی واپس پلٹ جاؤ جلدی پلٹ جاؤ محمد الرسول اللہ آ رہے ہیں خاتم نبیین کا تاج پہن کے آ رہے ہیں تم سارے سفر کے ترد ارادے ترک کر دو جا کے انتظار کرو جیسے ہی نبوت کا اعلان کرے سب سے پہلے انہیں ہوئی غلامی کرنا شروع کر دینا حضرت محمد میں عادی فرماتے ہیں میرے والد واپس پلٹ آئے اور میں اس وقت پیدا ہوا جب وہ واپس پلٹے میرے والد نے اور ان کے دوستوں نے اپنے بچوں کا نام محمد رکھا یہ انتظار کرتے رہے شاید ہمارے بیٹا ہی آخری نبی بن جائے مگر قربان جائے جب شعور کی منزل کو پہنچے بٹا چلا محمد خاتم النبیین وہ ہے جس نے چاند کے ٹکڑے کر کے بتایا گے آنا محمد و نانا خاتم النبیین سنیے جس طرح رسول اللہ کو اللہ کا رسول ماننا میرے آقا کو اللہ کا نبی ماننا رسول اللہ کو ہر قیم سے پاک تصور کرنا یہ امت کے لیے لازم ہے کلمہ پڑھنے والے کے لیے لازم ہے تو جس طرح رسول اللہ کو باقی صفات ماننا لازم ہے ان سب سے پڑھ کر رسول اللہ کی ختم نبوت کو تسلیم کرنا بھی فرض ہے ایسا فرض آئین ہے اگر کسی کے دماغ میں عقیدے میں نظریے میں ذرا برابر بھی شکا جائے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں یہ ایسا حساس اور بنیادی عقیدہ ہے اسلام کی پوری عمارت اسی پر کھڑی ہوئی ہے یہ نوجوان سمجھ لیں اپنے سینے میں یہ بات داخل کر لیں رسول اللہ کو خاتم النبیین ماننا ہے اور ماننا بھی ہے منوانا بھی ہے ماننا بھی ہے منوانا بھی ہے بتانا بھی ہے اور ان کے سینوں تک تسک بھی دینی ہے اور خبر دینی ہے ہمارے آقا سلسلہ نبوت کو ختم کر کے ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے ہیں کیا مقصد ہے کیا معنی ہے پہلے امدیاء آتے رہے باری باری تشریف لے کے واپس چلے گئے مگر جب سے رسول اللہ نے تاج نبوت کا اعلان کیا ہے رسالت کا اعلان کیا ہے اب قیامت تک جو بھی آئے گا اگر بچنا چاہتا ہے اسلام کے دامن میں رسول اللہ کا غلام بن کے جئے گا اگر کسی نبی کو مانے گا یا نبوت کا اعلان کرنے کی کوشش کرے گا ہم اسے جوتے کی نوک پہ رکھ کر کہیں گے تو کل بھی بڑا پرلے درجے کا کافر تھا آج بھی بڑا کافر ہے یہ مانا کے حضور کی ختم نبوت کا مسلمانوں جاغو رسول اللہ کے اس منصب پر حملہ کرنے والوں کو دنیا کے سامنے نگا کر کے بتاؤ یہ قادیانی اپنے آپ تو احمدی مسلمان سہنے والے یہ کوئی مسلمان نہیں ہے یہ انسانیت کے قابل بھی نہیں ہے یہ کسی رام کے قابل نہیں ہے یہ وہ بادبخت ہیں جو اللہ کے بھی دشمن ہیں تمام انبیاء کے دشمن ہیں رسول اللہ کے دشمن ہیں آل بیت پاک کے دشمن ہیں یہ قرآن کے دشمن ہیں یہ اسلام کے دشمن ہیں یہ صحابہ کے دشمن ہیں یہ وطن حسیز پاکستان کے دشمن ہیں اگر میں یہ عرص کروں تو یہ میں زمانت کے ساتھ عرص کر رہا ہوں سن لو قادیانی وہ گمراہ وہ لانتی وہ جہنمی طبقہ ہے مرزا قادیانی تو ماننے والے یہ وہ بادبخت ہیں جو دنیا کے ہر مذہب پر فرض گئے کہ ان پر لانت کریں ہر مذہب ان پر لانت کریں اس لیے ان کی تعلیمات پڑیئے مرزا قادیانی لکھتا ہے کبھی کہتا ہے عیسائیوں کے بارے میں وہ جملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جملے حضرت مریم کے لیے جملے کہ کوئی بھی صاحب شعور اپنی زبان پر تذکرہ نہیں کر سکتا اس لیے آسے دنیا عیسائیت کو کہوں گا تم پر بھی لازم ہے ان پر بختوں کے خلاف اٹھو یہود چند پر ہم خود لانت بیجتے ہیں لانت اللہ علیہود میرے آقا نرشاد فرمایا کوئی اگر صدقہ نہ کر سکو روپیہ آنا پیسہ خرچ نہ کر سکو کوئی کام نہ کرو صبح اٹھتے گی یہودیت پر لانت کر دو رات سوتے ہوئے یہودیت پر لانت کر دو یہودیت پر لانت کادیانیت پر لانت اسلام دشمنوں پر لانت اسلام دشمنوں پر لانت اسلام دشمنوں پر لانت ان کے خلاف بھی لکھا حتی کہ ہندو کے خلاف بھی لکھا اور پھر جب جسارت بڑھتی گئی کہنے لگا یہ زمین و آسمان بے کمی رہ گئی تھی۔ اس کو میں نے نئے سیرے سے بنایا کادیانیت پر لانت بکواس کرتے ہوئے کہتا ہے قرآن نہ مکمل تھا میں آیا ہوں تو مکمل ہوا ہے کادیانیت پر لانت جاغو سنیو تم جاغو اس لیے حضرت صدیق ایک برسے لے کر حضرت امام احمد بن حمل کر امام آسم کر امام مالک کر امام جعفر السادق تک حضور گوست آسم تک حضرت پیر امپیر مہر علی تک عالی حضرت تک امیر المجاہدین تک اس منصف پہ پیرا دیا ہے تو اہل سنت نے دیا ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت راکہ علیہ السلام نے فرمایا زمین پر جتنی زید ریت کے زرلات ہیں مٹی کے زرلات ہیں مجھے اتنی بار اللہ کی تسم ہے سن لو یقین کر لو میں اللہ کا آخری رسول اور آخری نبی ہوں میرے بعد نہ کوئی رسول آ سکتا ہے نہ کوئی نبی آ سکتا ہے تاجدار ختم نبوت اس قدر جواب دو کہ رات سوتے ہوئے بھی تمہیں یاد آئے کہ ہم رسول اللہ کی ختم نبوت کے پہرے لانے ہیں تاجدار ختم نبوت میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا فرمایا میری اور انبیاء کی مثال ایسے ہے جس طرح ایک شخص نے امانت بنائی این سے این جوڑتا گیا رنگ روگن کرتا گیا اس کی زیب و زینت کرتا گیا اس کی آرائش تظیم کرتا گیا مکمل کر کے کھڑا تھا دیکھنے والے آئے ارد گرد چکر لگایا اس کی تحسین کی اس کی خود صورتی پر باتیں کرتے رہے بہت اچھی عمارت ہے سب کچھ چھیک چھیک لگا ہوا ہے ایک کونے پہ پہنچے دیکھا کہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے سب کی نظریں وہاں رک گئی پوچھنے لگے یہ اینٹ خالی کیوں ہے اینٹ خالی کیوں ہے فرمایا سن لو اللہ نے حضرت آدم کو بھیجا حضرت شیس کو بھیجا حضرت شوائب کو بھیجا حضرت نو کو بھیجا حضرت موسیٰ کلیم کو بھیجا حضرت عبراہیم کو بھیجا حضرت اسماعیل کو بھیجا حضرت اسخاق کو بھیجا حضرت سکریہ کو بھیجا حضرت یحیاء کو بھیجا حضرت یوسف کو بھیجا حضرت عیسیٰ پاک آئے حضرت عیوب پاک آئے سارے نبی آتے گئے یہ نبوت کی عمارت مکمل ہوتی رہی فرمایا سنو سب سے آخر میں میں آیا ہوں جب میں آ گیا ہوں عمارت مکمل ہو گئی ہے ناویس میں عید کی جگہ باقی ہے نہ حسن میں کوئی کبھی رہ گئی ہے تاج نارے ختم نبوت یہی صحابہ کا قیدہ ہے دنیا کے سارے معاملات میں جو بھی ہے کسی کے لئے معافی ہے کر دو مگر جب حضور کی بات آئے نا پھر یہ گردن سامنے رکھ کے کہو یا یار کہو جا یا پھر گردن لے دے یا گردن لے دے تاج دارے ختم نبوت کسی بزرگ اور جوان کے لئے کوئی آج معافی نہیں ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں میرے یہاں گفتگو کا مقصد یہ ہے تو یہ ایک جملہ سینے میں لے کے جاؤ غیرت ایمانی کا عشق رسول کا تو یہ ایک بات بھی تمہارے دل میں آگئی اور میرے میرے سے ملاقات کرنے کے بعد جمعہ کے بعد کسی کونے میں بیویٹھ کر آپ کی زبان پر آ جائے گا واہ آج تو رسول اللہ کی محبت سن کے آئے ہیں خدا کی قسم میری نجات کا سمب بن جائے گا تاج دارے ختم نبوت رسول اللہ کی ذات ہے کیا سنیے آیت کریمہ تلاوت کی رب نے فرمایا اس سے بس منظر میں صرف ایک بات عرص کر کے آگے چلنا چاہتا ہوں جو ہم سب کے لیے پیغام کے میسج ہے راستہ ہے منزل ہے یقین ہے اگر یہ بات دل میں آگئی یہ واقعہ سمجھ آگیا خدا کی قسم دنیا کے کسی حسین کو دل نہیں لوگے دنیا کی کسی طاقت کے پیچھے نہیں لگوگے دنیا کے کسی اور کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے جہاں بھی بیٹھے ہوگے تمہارے دل پہ یہی زرب لگتی رہے گی انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا حضرت زائد بن حرصہ ہے والدین کے ساتھ سفر کر لگے گے کوکاس کے میلے میں پہنچے ہیں اچانک لوگوں نے حملہ کر دیا ہے حلچل مچ گئی حضرت زائد جدا ہو گئے بچ پناہے جدا ہو گئے لوگوں نے پکڑا پکڑ کے بیش دیا غلام بن کے فروخت ہو گئے بکتے بکتے مکہ میں آ گئے مکہ کی مارکیٹ میں منڈی میں بولی لگ رہی ہے غلام لے لو غلام لے لو حضرت خدیجت الکبرہ کے انکزن ہیں آپ نے خریدا ہے خرید کی حضرت خدیجت الکبرہ کی بارگاہ میں لائے ہیں یہ بڑا حسین و جمین بچہ ہے ایک غلام خرید کے علاقے لائے ہوں آپ اپنی خدمت میں اسے رکھ لیں حضرت خدیجت الکبرہ نے اسے قبول فرما لیا آپ خدمت لیتی رہی ان کی پرورش کرتی رہی تربیت کرتی رہی جب رسول اللہ سے نکاح ہو گیا حضور کی بارگاہ میں عرص کرنے لگی حضور یہ زید نام زید بن حرسہ ہے یہ غلام مجھے ملا تھا میں نے اس کی تربیت کی گئے آپ کے سپرد کرتی ہوں یہ جب تک رہے گا آپ کی غلامی کرتا رہے گا اسے اپنی غلامی میں قبول فرما لے رسول اللہ نے قبول فرما لیا اب صبح شام حضرت زید کے مقدر جاگ اٹھے کبھی بر لیل کی ظلفوں کے نظارے کرتا ہے کبھی مازاگ نائن تکتا ہے کبھی پینی تکتا ہے کبھی چہرے کی زیارت کبھی ہاتھوں کے پوسے کبھی قدمین کے پوسے وہ سس حضور کو کبھی چلتا دیکھتا ہے کبھی بیٹھتا دیکھتا ہے کلو نافیدہ کا یا رسول اللہ کے طرح نے بڑھ رہا ہے اچانک ماں باپ پیچھے فلاش کرتے کرتے اس کا چچا مکہ کی بادی میں بزار میں کچھ خریدنے اور بیٹھنے کے لیے آیا ہوا ہے حضرت زید کا وہاں سے گزر ہوا اس کے چچا کی نظر پڑ گئی دیکھتے دیکھتے پیچھا کرتا ہے کہ میرا بھتیجہ رہتا کہاں ہے جاتا کہاں ہے دیکھوں تو سہی اس کو آزاد کر کے لے جاؤں گا آ کر دیکھتا ہے حضور علیہ السلام کے کشانے تک پہنچ گیا ہے لوگوں سے پوچھتا ہے بتا سکتے ہو یہ گھر کس کا ہے یہ شخص یہ بچہ یہ جہاں سے گزرا ہے یہ زید نامی یہ کس کا غلام ہے لوگوں نے بتایا یہ محمد عربی کا گھر ہے محمد بن عبداللہ کا کشانہ ہے توچھنے لگا وہ کیسا شخص ہے طبیعت کیسی ہے پیزاد ان کے کیسے ہیں مجھے ان سے ذرا کام ہے لوگوں نے کہا ہم جے جانتے ہیں محمد جیسا کوئی نہیں ہے محمد جیسا کوئی نہیں ہے وہ صادق بھی ہے حمین بھی ہے اخلاق اچھا ہے سخی ہے ہم جیسا کوئی نہیں ہے دل پہ تسلی دے کر واپس پلٹ گیا پینے لگا اپنے بہن اپنے بھائی کو بھاگی کو جا کے بتاؤں گا جو رو رو کے اپنی آنکھیں سائے کر بیٹھی ہے اس ماں کو بتاؤں گا تیرا بیٹا مل گیا ہے مو مانگی قیمت لے کے ہم لے جائیں گے واپس پلٹا سب خاندان کو لے کے آ گیا رسول اللہ کی بارگاہ میں باہر اعلان باہر انتظار کر لگے گے قاسد بھیجا رسول اللہ کی بارگاہ میں ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں آقا علیہ السلام نے ملاقات کا موقع دیا توجہ میری طرف رکھنا سب جمع ہو گئے گٹھنیوں میں پیسے باندھ کے آئے تھے حضور نے جب کرم فرمایا حضور سامنے آئے رونے لگ گئے رو رو کے عرص کرتے ہیں ہم آپ سے ایک مندت کرنے کے لیے آئے ہیں حضور نے فرمایا مانگو کیا کہنا ہے عرص کرنے لگے پہلی مند یہ ہے یہ آپ ہمارا مال قبول فرما لیں یہ پیسے قبول فرما لیں پھر ہم کچھ مانگیں گے ہمیں نا نہ کرنا انکار نہ کرنا حضور مسکرہ پڑے فرمایا انکار کرنے تو آیا نہیں ہوں مانگنا تمہارا کام ہے دینا میرا کام ہے دینا مجرس اللہ کا نام ہے مگر یہ پیسے قبول نہیں کر سکتا یہ کیوں دینا چاہتے ہو پہلے بتاؤ تو زارو قطار رو رہے ہیں آپ عرص کرتے ہیں اب ہماری بات کو ڈالیں گے تو نہیں حضور نے فرمایا جس ذوق سے جس شوق سے جس آجزی سے جس محفت سے تم آئے ہو تمہیں انکار نہیں کیا جائے گا مانگو کیا مانگتے ہو اور سسکیاں مند گئی زارو قطار رونے لگے عرص کرنے لگے یا رسول اللہ اے مسلمانوں کے نبی ہم فلانس جگہ سے سفر کر کے آئے ہیں ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں جو آپ کی نوکری میں یہ جوان یہ بچہ رہتا ہے یہ ہمارا ہے یہ زائد ہمارا ہے یہ زائد کے بابا ہیں ہارس ہیں ہارسہ ہیں یہ ان کا بیٹا ہے ان کی ماں رو رو کر آنکھیں دے بیٹھی ہے ہر لمحہ ہر لمحہ یہی پکارتی ہے یہ ان کے والد ہیں قسم کھالی تھی انہوں نے پاؤں پھٹ جائیں گے جسم کا ایک ایک انگ کٹوا سکتا ہوں تب تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا جب تک زائد کو حاصل نہیں کر سکتا آج ہمیں پتا چلا زائد آپ کی نوکری میں رہتا ہے ہمارے دل کو تسلی ہو گئی کہ یہ وہ ہستی ہے جو اپنے دربار پہ آئے ہوئے سائل کو واپس حالی نہیں لٹاتے آج ہم ان کو لینے کے لئے آئے ہیں آقا علیہ السلام نے فروایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی بات کو میں مانتا ہوں فیصلہ ہم یہ کرتے ہیں میں اس پہ حکم صادر نہیں کرتا آپ کی مرزی پہ چھوڑتا ہوں اور زائد کی مرزی پہ چھوڑتا ہوں اگر زائد تمہارے ساتھ جانا چاہے بغیر کسی قیمت کے بھیجنے کے لئے تیار ہوں اگر یہاں رہنا چاہے تم اسے زبردستی نہیں کرو گے آپ کے والد مسکرا پڑے گھر والے ہسنے لگ گئے یہ کیسے ہو سکتا ہے بیچہ ماں کی طرف نہ جائے اولاد باپ کی طرف نہ جائے رشتہ داروں کی طرف نہ جائے اتنی عرصہ ہو گیا ہے ان کی امیدیں ہوں گی ماں کو مل کے ماں کے ساتھ رہوں گا تابع کی خدمت میں رہوں گا رشتہ داری کو دیکھوں گا تعلق داری کو دیکھوں گا اگر انہیں کیا پتہ تھا جو بزار مصطفیٰ میں دیکھ جاتے ہیں اسے سارے حسین حیچ نظر آیا کرتے ہیں حضرت زائد بن عرصہ کو بلایا گیا بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا توجہ کیجئے گا جب پہلی نظر اپنے خاندان میں پڑتی ہے نا حضرت زائد بن عرصہ رو رو کے زمین پہ آ جاتے ہیں حضور نے اٹھایا آپ نے اٹھایا فرمایا زائد ہم تجھے مجبور نہیں کریں گے ہم تجھے نہیں کہیں گے یہاں رہے رو روتا کیوں ہے ہم تمہیں اجازت دے سے ہیں بلایا ہی اس لیے ہے کہ تو جانا چاہتا ہے چلا جا بغیر قیمت کے حضرت زائد بن عرصہ نے عرص کی میرے آقا اس لیے تو نہیں روتا نا کہ آپ اجازت نہیں دیں گے اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے ماں باپ بھی یادہ رہی تھی مگر سن اب کیا کسی سے گا تجھے دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد جس کو تیری نگاہ نے مغمور کر دیا اب کیا کرے گا جان تمہیں دیکھنے کے بعد بس یہ تمام ناغے تیرے فرید کی وہ زندگی کی شام تمہیں دیکھنے کے بعد تیرے تکبیر تیرے رسالت تیرے تحقیم تیرے حیدری تیرے غوثیہ تاجدار ختم نبوت زندہ با تیرے آقا اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی جیسے تیری صورت ہے ویسا نہیں کوئی رو پڑے فرمایا کہ روتا کیوں ہے حضور اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے ماں باپ کی یاد آ رہی تھی میں تو اس لیے رو رہا ہوں حضور میں نہیں جانا چاہتا ماں ہے باپ ہے رشتے ہیں تعلق ہے کیا کہہ رہا ہے عرض کی کلونا فیدہ کیا رسول اللہ ماں مل جائے گی حضور آپ کہاں ملیں گے باپ کو دیکھوں گا آپ کسی عرض کہاں ہو سکتی ہے ہاتھ جوڑ کر رو کہ عرض کی حضور ان کو واپس پیش دے آپ کو دیکھنے کے بعد میں کسی کو نہیں جانتا یہ ہے دیدار مصطفیٰ کی چاشنی یہ ہے محبت مصطفیٰ رسول اللہ نے فرمایا لے جاؤ میری طرف سے تو اجازت ہے یہ جانا چاہتا ہے جب حضرت زید بن حارسہ جزاروں کتار رونے لگے بے ہوشی تاری ہونے لگی والد آگے بڑھتا ہے پہشانی پہ بوسہ دیتا ہے عرض کرتا ہے زید جیسے تیری مرضی ویسے ہماری مرضی ہم نے تو سوچا تھا باپ کی شفقت بدری ماں کی مامتا تمہیں تمہیں جانے پر مجبور کر دے گی مگر آج پتا چلا ہے اللہ نافیدہ سب کچھ قرمان کر کے بیٹھا ہے ہم خود تیری زیارت کے لیے آیا کریں گے رسول اللہ کی زیارت اور کمال کا یہ عالم ہے دوستو جمت الودا ہے اپنے اپنے سینے پہ دستک دے کے آج ہم یہ تہیہ نہیں کر کے جاتے کہ قیامت والے دن ایسے کام کر کے ہم جائیں کہ رسول اللہ کی قربت میں رہ جائیں آقا کریم کسی عارت میں رہ جائیں وہی شفیع امم ہے میں پوچھتا ہوں میں پھر سینوں پہ دستک دیتا ہوں تو نماز کیوں نہیں پڑھتا ہے تمہیں کوئی اور چھڑائے گا تو ناب تول میں کمی کیوں کرتا ہے تمہیں رسول اللہ کی ضرورت نہیں ہے شراب نشاہ معاشرے کو سباہی کی طرف کیوں لے کے جا رہا ہے کیا نمرود کی صحب میں کھڑا ہونا چاہتا ہے قادیانیت کے لیے کیوں نرم گوشہ رکھتا ہے رسول اللہ کی ضرورت نہیں گئے تمہیں قیامت میں بلکہ وہاں تو آلم یہ ہوگا حضرت عبرہیم علیہ السلام سے پوچھا جائے گا بتا کیا چاہیے میرے عبرہیم عرض کرے گے کہ اللہ ایک لبغہ کے لیے معبوب کے ممبر کے سامنے کھلا کر دے کیوں کس لیے میرے رب اس لیے کہ میں بھی بتانا چاہتا ہوں سب سے عالی و عالی 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 ہمارا عالی میں بھی بتانا چاہتا ہوں کہ رسولِ خدا اے خاتم النبیین میں بھی تیرا امت ہی ہوں حضرت موسیٰ بھی کھڑے ہوں گے اے رسولِ خدا خاتم اللمیہ میں بھی تیرا امت ہی ہوں اس وقت قادیانیت کو اوپر لانے کے لیے بڑی سازشیں ہو رہی ہیں مسلمان جاگ 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 یہ تیرا فرض ہے یہ میرا فرض ہے رسول اللہ کی ختم نبوت کا دفاع کرنا یہ وہ مقام ہے رسول اللہ کا جتنی قربانیاں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے دی گئیں کسی اور حضور کے مقام کے تحفظ کے لیے نہیں ہوئی یہ وہ بدبخت ہیں آپ کی مارکیٹ میں ملیں گے آپ کو تجارت کرتے وہ ملیں گے معاشرے میں نظر آئیں گے کلمہ بھی ہماری طرح پڑھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں بھر ان کا نظریہ یہ ہے محمد سے مراد محمد عربی رسول خدا نہیں بلکہ اس سے مراد وہ لانتی قادیانی ہے اگر کوئی کہ یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں سنیے ان کا دنیا دی عقیدہ یہ ہے جو مرزا قادیانی کو قادیانی کو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ کسی فاہشہ اور بدکار عورت کی اولاد ہے ایسے لوگوں کو کے لئے ہم نرم گوشہ اختیار کریں بلکہ خدا کی قسم اگر مسلمان جاگ جائے خاص اور بے باکستان میں رہنے والے ان کو تو نہ عائنی حق ہے نہ قانونی حق ہے نہ اسلامی حق ہے کہ یہ زندہ رہے یہ تو بد بخت قاب ہے جن کے سر کلم ہونے چاہیے گستاخ رسول کی ایک سزا نہ یہ رشتہ کرنے کے قابل نہ دوستی کے قابل نہ سلام دعا کے قابل راستے پہ بھی آ جائیں پتہ سل جائیں قادیانی ہے لانت کر کے گزر جاؤ یہ وہ بد بخت ہیں جو رب کے بھی دشمن ہے رب کے رسول کے بھی دشمن ہے اور اگر آج آج ہم لوگ سننی جاگ جائیں کہ پاکستانی قوم جاگ جائے تو یہ جو قادیانی ید کے نام پہ فنڈ لے کر ہم بر مسلط ہے ان کو بھی پتہ چل جائے کہ پاکستان میں اگر سیاست نہیں کرنی ہے تو پھر رسول اللہ کی غلامی میں آ کر سیاست کرنی پڑے گی یہ سب کچھ نہیں چلنے بارا جو چل رہا ہے جاگ و قیامت والے دن ہمیں رسول اللہ کی ضرورت ہے ہمیں اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے اور یہ وہ جذبات اور عقیدت تھی جو آپ کے سینوں تک دستگ دینی تھی جمعت الویدہ کا پیغام لے جاؤ اور اپنی زندگی میں اسے لاغو کر لو سب کچھ برداشت کر لینا مگر رسول اللہ کے بے عدب کو کبھی برداشت نہ کرنا عقیدہ وہی مضبوط جو عالی حضرت دے گئے انہیں جانا آخر تک آواز آئے انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا نرکھا غیر سے گان شفاعت مصطفیٰ کا مقام کیا ہے امام جلال الدین سیوتی نے لکھا ایک وقت ایسا بھی آئے گا حضور تو شفاعت کرتے جا رہے ہوگے نا دھڑا دھڑا کرتے جائیں کرتے جائیں ایک وقت پیسہ آئے گا حضرت آدم علیہ السلام اپنے ممبر پہ کھڑے ہو جائیں گے اور آواز دیں گے یا محمد اللہ اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوگے یا آباد جس طرح ایک دکھیارہ باپ اپنے بیٹے کو آواز دیتا ہے یا محمد یا آباد رسول اللہ توجہ فرمائیں گے پوچھیں گے ادرکنی ادرکنی بابا ادرکنی بتائیے کیا کام ہے کیا کام ہے کیا ضرورت ہے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام آپ کھڑے ہوں گے رسول اللہ کا ہاتھ مبارک پکڑیں گے اور آکے لے کے جائیں گے عرص کریں کہ یا رسول اللہ میں نے جہنم کے فرشتوں نے آکے بڑی سختی سے پکڑا آہ تیرا ٹھکا نہ جہنم ہے میرے محبوب اس نے کسی اور طرف نہیں دیکھا اس نے تیری طرف دیکھا بے سہاروں کا سہارا مصطفیہ ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیاء ہوگے رسول ہوگے سب بیٹھے تھے اے محمد اس نے کسی اور طرف نہیں دیکھا اسے پتا تھا وہ زبان جس کو سب کن کی گنجی کرے اس کی نافذ حکومت پہ اللہ سلام کہیں اور نہیں دیکھا آپ کی بارگاہ میں دیکھ رہا تھا میں سمجھ گیا ہوں کہ وہ تیرا امت ہی ہو سکتا ہے اور جس محبت سے جس لالچ اور چھوڑ دو یا رسول اللہ جو آپ کا حکم ہو مگر اس کی نیکیاں کم ہیں گناہ زیادہ ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اسے واپس پلٹاؤں گا کہوں گا اس کو پھر دولا جائے پھر دولا جائے گا پھر وہی حال ہوگا پھر میں نے ایک چٹھی نکال لی ہے اس کیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا میں مسکرا دوں گا میرا وہ غلام پہ مسکرا لے گا پوچھے گا یا رسول اللہ یہ کون سی نیکی تھی اور کیوں اتنی احسان عظیم کیا تھا رسول اللہ نے فرمایا میں اسے بتاؤں گا تو نے ایک مرتبہ دل سے میرا نام لیا تھا مجھ پر سلام بڑھا تھا یہ تو ایک مرتبہ کوئی اگر آواز تے رسول اللہ اسے بھی نہیں بھول تھے یہ جو عاشق بیٹھے کہہ رہے ہیں آقا تمہیں جانا تمہیں جانا تمہیں جانا تمہیں جانا میرے آقا ہم دکھی ہیں فریشان ہیں دنیا کے منرش میں مسک مگر ہم عقیدہ رکھتے گئے دنیا کے مشکلیں بھی تیرے نام سے جل نہیں آخرت میں نجات بھی تیرے نام سے بن نہیں ہے تمہیں جانا تمہیں جانا تمہیں جانا تمہیں جانا تمہیں جانا میں رکھا گئر سکان یہ میرا عید کا تفہ تھا اللہ میرا توفہ قبول فرمائے اسے دل پہ لکھ جانا اور میرے لئے دعا کرنا میں آپ کے لئے دعا کر رہا ہوں وما توفیق اللہ من اللہ